ایلومیناٹی کا بندہ ڈیکلیئر کر دیا آپ کو وہ تفہ طائف ایسے دیکھا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کے بہنم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ چیز میرے پاس کیسے آگئی فادم صوفہ کے اوپر بھی الگیشنز لگی تھی یہ بھی ایلومیناٹی کا حصہ اس کی وجہ سے دیکھو کتی جلدی یہ ہوگا واقعہ تھا جس میں آپ نے بتایا کہ خواب میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے بات کیا وہ کیا واقعہ تھا جب پاکستان میں جسے ہم یہ جن بوتوں والی سائٹ پہ آئیں تو بابوں کا بڑا کلچر ہے ہر دو گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی میں استانہ کھلا لوگ اولادیں مانگنے جا رہے ہیں کوئی اپنے جادو وغیرہ کروانے جا رہے ہیں کوئی جن بوت نکلوانے جا رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرح بابے بیٹھے ہوئے اور وہ بندے کو جن چھن چڑے ہوئے ہیں ایسی کیفیت میں ہے کہ اس کو پانی کی بوتلیں پلائی جا رہے ہیں بابا جی جن نکلوانے جا رہے ہیں تو اس کا کیا حقیقت سے کچھ تعلق ہے اس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تجھے ایسا گمان کرے گا تجھے ایسا دوں گا صحیح جو قرآن میں لکھ دی گیا ہے وہ ہوگا وہ ہونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جتنے ترم خان بن جائے جو قرآن میں لکھ دیا گیا ہے اللہ کہتا ہے میں تجھے تیرے گمان کا دوں گا ہندو جو ہے پتھر سے مانگتے اس کو ملتا ہے ستارہ پرست جو ہوتے ہیں ستاروں سے مانگتے ہیں آتش پرست کیا ہوتا ہے وہ آگ سے مانگتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے خاص طور پر انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان یہ تین ملک ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے اتنا کمزور ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی میریکل ہوتے ہوئے دیکھ لینا وہ اس کو ناوزو بللہ ناوزو بللہ وہ اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر جیسا کہ میں نے بھی جب کیمرہ بند تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کتنے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے اور میں صرف یہ سوچا تھا میں نے کہ واقع میں یہ جتنے بڑے بڑے مزاروں پر لوگ ہوتے ہیں کیوں ہوتا نہیں ہمیں یہ روتے ہیں مجھے لگ پتا گیا ڈیفی آپ یقین کرو کہ مجھے لاکھوں روپے کی آفرز ہیں یا راگا بھائی ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں ہمارا مسئل سوفٹ کرتے ہیں میں نے کوئی کہتا ہوں میں نے کہا چلو میں تم سے پیسے لے لوں گا یہ ہوں گے پیسے میرے لئے حرام میرے فادر نے ایک بات بولی تھی کہ شانی مائنے کس شانی مجھے گھر میں سارے شانی کہتے ہیں کہتے ہیں شانی بیٹا یاد رکھنا نہ حرام کھانا نہ حرام گھر لانا اور نہ اپنے بچے کو حرامی کلوانا یا ڈیفی یہ جو تین بات بولی تھی نا میرے باپ نے تو میں اس وقت میرے پیرو تلے زمین نکل گئی تو میں چاہوں نا ابھی بھی کروڑ پتی بن سکتا ہوں آستانہ کھول گئے گئے سر آستانہ نہ بھی کھول ہوں میں ابھی جو کیمرہ بند ہوگا نا میں تمہیں میسیجز دکھوں گا تو ان لائن دوارے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ یار آپ بتائیں اب مجھے ایوین کے پیسو کی بھی آفر رہے کہ آقا بھائی آپ کو جو چاہیے ابھی جب یہ مسجد والا واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ تو مجھے کشمیر سے خاتون کی کال آئی تھی اور وہ بڑا رو رو کے انہوں نے کہ بیٹا میرا تین مہینے ہو گئے ہیں آپ کا نمبر بڑا مشکلوں سے ملا ہے تین مہینے ہو گئے ہیں میرا ہزبنٹ جو ہے وہ گھر نہیں آئی بھی تک آپ کو حساب کتاب لگا کے بتا سکتے مجھے حسی آ رہی ہے اچھا وہ رو رہی تھی اب میں یہاں پہ حس رہا تو میں ہی آ رہا ذریعہ بات ہے کہ پولیس کمپلین کروئے ہیں آپ جا کے میں نے کہا کہتے ہیں سب کچھ کر دیا ہے نہیں ہو رہا میں نے کہا چلے میں آپ کو ایک بہت بتاتا چار پانچ چیزیں کریں اور دل سے کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لگن دیکھتا ہے لگن دیکھتا ہے کہ کس جسدجیو سے تم دعا مانگ رہے ہو کہتے ہیں کیا کیا کرنا ہے میں نے ان کو بتا دیا میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ نے جھوٹ سے توبہ کرنی ہے نمبر ون جھوٹ سے توبہ ہے کیونکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنہ تھی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور جس پر خدا کی لعنہ تھی تو سر وہ دعائیں جتنی بھی کر لے وہ نہیں ہوں گی قبول نہیں ہوں گی سیکنڈ چیز آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے آپ بیمار ہیں آپ کو گولی لگی ہوئی ہے آپ کچھ بھی آپ بسر پہ لیٹے ہوئے ہیں نماز پڑھنا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے تھرڈ چیز میں آپ کو کچھ دعائیں دیتا ہوں دل سے کہا رہے ہیں اللہ نے چاہا اگر زندہ ہوئے تو آ جائیں گے اللہ نے چاہا میں نے نہیں چاہا میں نے ان کو بتا دیا میں نے میں نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا دیفی اب یقین نہیں کرو گے دو دن کے بعد ان کا روتے پہ فون آتا ہے کہ بیٹے میرے حسمن کر آگے وہ بہت بڑی شخصیت ہوگا وہ دعائیں جو آپ نے ان کو بتائیں تھیں وہ پڑھیں انہوں نے یقین کے ساتھ اور آپ یقین کرو کہ ان کے حسمن سے بھی میری بات ہوئی سارا سب کچھ ہوا میں کہا نام انہوں نے بہت بڑی ہستی ہے ادھر کشمیر کیوں کہتے ہیں بیٹا جو چاہیے مجھے بتاؤ تمہیں گھر چاہیے تمہیں گاڑی چاہیے تمہیں پیسہ چاہیے لیکن اس چیز کا معافظہ لے میں نے کہا میری چھوٹی سی فیز اگر آپ لوگ دے سکتے ہیں میں نے کہا میں ہر سنڈے کو لنگر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی میں ویڈیو بھی بناتا ہوں میں لوگوں دکھاتا ہوں کہ بھائی میں کر رہا ہوں میرے لنگر میں مجھے پیسے دیتے ہیں کہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے مجھے کچھ کھانا دلا دیں ٹھیک ہے تقریباً سو دیر سو لوگ جیسے آج سنڈے آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں صبح میں کر کے آئیں میں نے کہا اس میں ڈال دیں نہیں آپ کو یقین آتا آپ خود آئیں اپنے ہاتھوں سے دیکھیں اور آکے دیں تو بس اچھا وہ واقعہ آپ بتاتے ہیں کہ جس طرح ایک جن نے آپ کو قرآن دیا تھا وہ کیا واقعہ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ میرے دوست سے شاہد وہ کوئٹہ ہی ہے اور کوئٹہ میں ایک پہاڑ ہے جہاں پہ تقریباً چار لاکھ قرآن آپ پہ محفوظ ہیں کوئی بھی ضعیف قرآن آتا ہے وہ وہاں پہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں شاہد کیا تھا وہاں پہ اور شاہد وہاں پہ چار بھائی ہیں تو ایک بھائی سے شاہد کی بہت اچھی دوستی ہو گئی بابا جی بابا جی شاہد کیا رہا جب واپس آ رہا تھا تو شاہد نے کہا بابا جی کے قرآن مجھے توفر میتے ہیں ایسا قرآن جس کو پڑھ کر مجھے مزہ آئے تو بابا جی اس کو پہلے نا یوں دیکھا اور کہنے ٹھیک ہے قرآن لے کر آئے گرین کر رہا ہے بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا اتنا ہے کہ اگر براؤن کلر کی پیپر پہ لکھا ہوئے کہ آپ اس کو حلکی سے پیپر کو بھی یوں کرونا پیپر پھٹ جائے گا وہ اتنا پرانا ہے وہ کہتے ہیں بیٹا یاد رکھنا ایک بات یہ قرآن ایک جن نے لاکھے دیا تھا مجھے اس کی ہے تقریبا تقریبا اٹھارہ سو انیس سو سال اس کی عمر ہے اس قرآن کی اس جن کی اور اس نے خاص طور پر کہا تھا کہ یہ قرآن اس شخص کو دینا جو اس کی قدر کرتا ہو صحیح بابا جی کو کسی جن نے لاکھے دیا ان کے پاس تھے دو جن تھے جو ان کے موقعات جن کو کہتے ہیں بلکل صحیح تو وہ بس شاید لے کر آ گیا اچھا چار پانچ زندہ شاید پر بہت چیزیں بہت بھاری ہونے لگی چیزیں اس سے کنٹرول نہیں ہو گئی تو اس کے دوست نے کہا یار ہو نہ ہو یہ میں خاصے تو اس کی قدر نہیں کہہ رہا قرآن کی تو یا تو ان کو واپس کر دی یا پھر کسی کو دے دے شاید کو میرے بارے میں پتا تھا کہ میں تھوڑا سا اللہ سے شاید نے مجھے کال کیا کہتا ہے یار میں تب سے ملنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں جب میں آیا اس کے پاس تو اس نے کہا کہ یار یہ قرآن ہے اور یہ پھر اس نے پوری وہ سٹوری سنے میں نے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں دے دوں جائے اب یقین کرو ڈیفی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے گیا جس دن سے وہ قرآن میرے پاس ہے ٹھیک ہے نا ڈالے رنگ کا کوئی شخص ہے میرے ساتھ وہ قرآن میں نے بھی دیکھا اس کو میری وائف نے بھی دیکھا ہے اس شخص کو اور میں جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہوں حاضری ہوتی ہے اس کی میرے رنگے کھڑو دیا تھا جب میں یہ بات کر رہا ہوں بقاید آپ کو نظر آتا فسان یا کچھ روشنی یا کمان کے نہیں دو دفعہ مجھے بالکل سامنے نظر آئے وہ ایسے ہیں کہ وہ بلیک کلر کا جببہ ہے ہاتھ میں ایک اسہ ہے اور ایک بلیک کلر کی چادر ہے جو پوری انہوں نے یہاں تک ہوڑی بھی ہے چیرہ ہی نظر آتا مجھ کو دو دفعہ مجھے نظر آئے وہ اور اچھا میں سمجھا پہلے کوئی بہم ہوگا کیا ہے میں نے پھر رات کو جب میں سویا میں نے اللہ تعالیٰ دعا کی اور ایک بات کی ایسی ہوا میں کہ اگر واقعے میں آپ ہیں اگر واقعے میں exist کرتے ہیں آپ تو آپ نے مجھے فجر کے وقت جیسے ہی ازان سٹارٹ ہونے والی ہو اللہ اکبر کے نام سے آپ نے مجھے میرے نام سے پکار کے مجھے اٹھانا ہے شانی میرے گر میں ساتھ شانی کہتے تھے اچھا یہ کہہ کہ میں سو گیا ہوں ڈیفی اس ذات کی قسم کہا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اس ٹائم پہ ایک دم سے شانی آواز آئی اور بہت زور سے آواز آئی ہے میں اٹھا ہوں دو یا تین سیکنڈ کے بعد اللہ اکبر کی آواز آئی ہے میں سمجھیا کہ یہ ہے جب بھی میں وہ قرآن پڑھتا ہوں یا مجھے کوئی اچھا چھوڑی اس بات ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو آپ کو گمان ہوتا ہے کہ وہ آدمی وہ ہے وہ شکس وہ ہے وہ کون ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا یا تو وہ اس قرآن کی حفاظت کیلئے ہے اچھا میں اس قرآن کو بھا نہیں نکالتا گھر سے ٹھیک ہے اور اس قرآن کو جب آپ پڑھو گے ایسا لگے کہ وہ اردو میں ہے پورا قرآن اردو میں ہے گرین کلر کی جویلد ہے وہ ٹھیک ہے براؤن کلر کے پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے جب آپ اس قرآن کو پڑھو گے آپ کو فیل ہوگا کہ وہ واقعہ جو آپ پڑھ رہے ہو وہ آپ کے اردگرد ہو رہے ہیں فیل ہوگا آپ کو آپ کو لگے کہا یا یہ ایسا لگے رہے ہیں اور جب آپ یوں دیکھو گے ایک دم سے وہ کیفیت چلی جائے گی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر مجھے ایک اور توفہ آیا ایک تذبیہ کا اور وہ تذبیہ دنیا میں پانچ بنی تھی صرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسہ کی لکڑی نہیں تھی اس لکڑی کی وہ تذبیہ بنی تھی پانچ دنیا میں وہ اسہ جو لکڑی تھی وہ کہیں کہ موجود ہے بھی دنیا میں اب یہ مجھے نہیں پتا ہوگی دیکھو جس چیز کی ناللج نہیں ہے اس کے بارے میں میں کیوں بولوں لیکن یہ سعودی عرب سائی تھی مجھے تذبیہ اور خاص صور پر میں لیے بنوائی گئی تھی کہ اس بچی کے لیے بنوائی تذبیہ اور تو وہ بھی گھر پہ ہے میں اس کو بھی نہیں نکالتا تو وہی والی بات ہے ڈیفی جب عشق کرو گا نا اپنے رب سے وہ توفہ طائف ایسے دے گا آپ کو کہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کی بہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یار یہ چیز میرے پاس کیسے آگئی اس طرح تو جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کالا جادو کرنے والے عامل ہوتے ہیں تو طاقتیں تو پھر ان کے پاس بھی بہت ہوتی ہیں جب ہم روڈ پہ چلتے ہوئے ہوتے ہیں تو دواروں پہ ہم اشتیار دیکھ رہے ہیں اب تو ان لائن بلکہ موبائلز پہ ہمیں وہ سپیشلی ووٹس ایپ پہ میسجز اکثر آ رہے ہوتے ہیں ان کے مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے اچھا اس پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے جیسے بتایا تھا نا دنیا میں دو تعلیمات روحانی ہے اور ایک شیطانی ہے شیطانی ہے شیطانی جو ہے بہت آسان طریقہ اس کو جج کرنے کا شیطانی جو علم ہوتا ہے نا آپ بلکل عامل سامنے بیٹھے ہوگے امام شریف پہنے ہوں گے ہاتھ میں تذبیہ ہوگی ٹھیک ہے داڑی اتنی لمبی ہوگی ایک محول بنایا ہوگا شیطانی علم میں سب سے پہلے میں ان لوگوں کو بھی جو بھی دیکھ رہے ہیں کسی انگیر پہلے یہ پوچھ لینا کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے تمہاری ماں کا نام یہ کچھ دو تین پوچھتے ہیں جو یہ شیطانی ہے کہیں نہ کیونکہ کچھ ایسے اب مجھے تو اتنی نورنج نہیں ہے یا ہمزاد ہوتے ہیں یا کوئی موکل ہوتے ہیں یا کوئی ایسے جنات ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جو اس کے تاہیات مرتے دن سے اس کے ساتھ رہتا ہے جو شیطانی ان کر رہا ہوتا ہے نا جو عامل جو ہوتا ہے ان کے پاس بھی ایک ایسے جنات ہوتے ہیں شیطانی جن کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ آپ سے بات کر رہتے ہیں تھوڑی دیکھ لئے وہ خاموش ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے یا ہم پہ کوئی دب کر رہا ہے یا ہمارے اوپر یہ کوئی فیدہ ہو گیا ہے کہ شاید ہماری کوئی ہلپ کرنے والا ہے ہوتے کیا ہے کہ جن جو ہے آپ کے دوسرے والے جن کو کابو میں کر رہا ہے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ اس ساتھ کیا ہوا تھا اس دن کیا ہوتا تو پھر وہ ساری چیزیں بتا رہتے ہیں تو آج سے کبھی یہ ہوا تھا تو بندہ پریشان ہوتے ہیں اس کو کیسے بتا ہوا اب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں سامنے بیٹھتے ہی پکڑا جاتے ہیں لوگ خات بلاتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں کتنے پانی میں ہمارے بڑے مشہور لوگ ہیں میں نام نہیں لے رہا ان کا ان کی بھی کالز آئیتی کہ آگا بیٹا آؤ ذرا ملو مجھ سے آگے میں آنا جی میں آتا ہوں بتاؤں گا میں آپ کو جب کیمرہ بند ہوگا چلے صحیح ہو گیا خیر ابھی کافی آپ کا سال گزرے ہیں یہ شو بیز انڈسٹری میں بھی تو اکثر ہمارے اس طرح سننے میں دوسرا کہتے ہیں جی کوئی اگر آرٹیسٹ کوئی میرے فلاپ جا رہا ہے تو وہ کالے جادو کا سارا لیتا ہے اپنی چیز کو حالانکہ میں تو اس چیز کو نہیں مانتا میں تو یہ مانتا ہوں کہ کسی میں آرٹ ایک ٹیلنٹ ہے تو اپنی ٹیلنٹ کی بیس پہ امیشہ وہ اوپر جاتا ہے لیکن یہ ایلومنیٹی کے ساتھ ایکٹرز کا تعلق ہونا یا سنگرز کا یا پھر یہ جو کالے جادو غیرہ سے کچھ ہے تعلق یا نہیں انڈسٹری میں دیفی دیکھو میں اس چیز کے بارے مجھے اتنا پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں کیوں ہیں بھی اپنے آپ کو اوچھا کرنے کے لئے میں بتا دوں لوگ کوئی کلیم کرتے ہیں ہوتا ہے ہالی ووڈ کے سنگرز ہیں ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں اب صرف سائن بھی پورٹری کر رہے ہو وہاں پر ہے ہماریاں بھی کچھ لوگوں پہ شناکت ہوئی تھی یہ ایلومیناٹی کا حصہ ہے جیسے وقار زاکا کے اوپر بڑا ہوا تھا پھر فادم صفحہ کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگی تھی یہ بھی ایلومیناٹی کا حصہ اس کی وجہ سے دیکھو کتی جلدی یہ اوپر آئی اس طرح کی کوئی تنظیم ہے ویسے دنیا میں یہ بس ایک بنائے ہوئے نہیں ہے ہے ایکزس کرتی ہے ایکزس کرتی ہے اور میرے فیس بک پہ دکھاتا ہوں میں اگر مجھے بھی دو تین دفعہ میسیجز آئے بھائیں کہ آپ جوائن اور برادرہوڈ برادر کچھ سکرپٹ وہ بیچتے ہیں جو پڑگر کو بلکل انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو جو بھی چاہیے ہم آپ کو پیسہ گاڑی یہ وہ ہم جو ہے ایک اچھے لوگ کے لیے مجھ کام کرنا چاہتے ہیں صحیح ایک اچھا ہم ملک بنا دنیا کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کی بہت سارے ویل فیرز میں ٹھیک ہے جو چیارٹی ویل فیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں فری میسنز بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ٹھیک ہے دیکھاؤ گا میرا فیس بک میں جو جتیم میں میں چیارٹی کر رہا ہوں سارا سب کچھ تو میں نے کہا تا جی بلکل تو مجھے بتائیں اب کیا کیا مجھے فیور ملے گی جو جو تمہیں آپ سوچ ہی سکتے ڈیفی تھوڑے کے لئے میرے موں میں پانی آیا تھا دنیا میں جنت بھی یہ دے رہے ہیں میں نے کہا یار پھر میں دل میں سوچا ہوں میں نے آغا صاحب میرا نہیں پھر میں نے یوں دیکھا ایک جب سے نا نو کو کتھے کتھے جا رہا ہے آغا صاحب میں نے نہیں پھر میں نے بلک کر دی شیطانی چیزیں اس طرح کیا ہوتی انسان جتنا مرضی مذہبی ہو ایک دفعہ اس کے ایمان دھولتی ہیں خیر یہ چیزیں لگے رہتی ہیں خیر لاسٹ میں ہم ایک کچھ انڈیسٹری میں جس طرح آپ کا کافی رہا ہے تو ہم انڈیسٹری سے لیٹی بات کرتے ہیں پاکستانی کہ فلمیں بنانے میں تو خیر ابھی تک کافی پیچھے ہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے لیکن ایک ٹائم تک ہمارے ڈراماز ہوتے تو انٹرنیشنل لیول پر دیکھے جاتے جو ہمارے ٹی ویز میں ٹی وی ڈراماز ہوتے تھے لیکن اب اگر ان ٹی وی ڈراماز کو دیکھیں تو وہی گسی پی ٹی سٹوریاں وہی پی آر محبت اور یہ سسٹم ویرا سارا کیا اچھی چیز بنانا نہیں چاہ رہے پھر ایسا ہے کہ آرڈینس کا انٹرس نہیں رہا اچھی چیز دیکھنے میں ہماری انڈسٹری دیکھو ابھی تک نمبر ون پہ دراما انڈسٹری کچھ بھی ہم انڈیا برے ریلیٹ کرتے ہیں ہم پوری دنیا سے وہ کر لیں اگر مقابلہ کریں ڈراما انڈسٹری ہماری نمبر ون پہ یہ ایران کی انڈسٹری بھی کہتی ہے جیپنیز انڈسٹری بھی چائنا کی انڈسٹری کہتی انڈیا کہتا ہے کہ اچھے ڈرامی نہیں کوئی بناتا ہم لوگ جو ہیں ایک کوئی منڈک بن چکے ہیں عورت پر ہی ہم ہوگا ہارڈلی چار یا پانچ پرشنٹ اب آپ دیکھو جیسے گرین چینل آیا تھا ابھی بھی ہے اس نے سکریم بدل دی میں ناصر صاحب کو جو اس کے اونر ہیں میری بہت اچھی دوستی ہے سر آپ دیکھیں وہ لوگ کام کرتے ہیں ٹاپکس پر وہ عورت پر کام نہیں کرتے ہیں جب میں ناصر بھائی سے ملا تھا اور جب ان کا ویجن میں نے سنا کیا میں کیا کرنا چاہ رہا تھا اور میرے ساتھ کیا ہو گیا جب انہوں نے اپنا ویجن بتائینا یار کہتا یار آغاز صاحب میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کجھ چیز نہیں مل گیا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا میں کہا ناصر بھائی یہ تو میں بھی چاہ رہا ہوں اب انشاءاللہ انشاءاللہ فیوچر میں ہے پلانا کسی ٹی وی چینل کے ساتھ ہی آپ بھر کریں گے جہاں سے پیسے ملیں گے یہ ایک بناوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم فی سب اللہ کام کریں یہ سب جب تک آرٹس کی جیب نہیں بھری ہوگی دیکھو دیفی میں میرے گھر میں چولہ بند ہوگا نا بلکل اس کو میں نہیں جلانا ہے میں باہر آکے ایک دن جلا دے گا دو دن چولہ جلوا دے گا تیسے دن وہ کٹنا شروع کر دے گا تو خدارہ ابھی بھی جیسے میں آرہا تھا مجھے ایک کال آئی کہ اگر صاحب ایک شاٹ آٹ چاہیے ہماری کمپنی ہے تو اگر آپ فری میں دے دیں تو میں نے کہا کہ بھائی ایک بات بتائیں آپ کہتے ہیں میں ہماری امپلوئی ہوں اور اچھی پوست بتاؤ بندہ ماشاءاللہ آپ کی سیلری بھی اچھے ہو بھائی 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 طور میں ہوتا نہیں ہے بھائی مجود تھے بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا آج آپ نے کوئی ڈیفرنٹ سائٹ دیکھی ہوگی اور ان کی باتیں آپ کو کتنی آدھ تک سمجھ جائیں ہمیں باتوں کا جو کومٹ میں بندے آتے وہ لیجنڈز ہوتے ہیں